جب انڈویجوال ڈیفرنسز لرننگ میں آتے ہیں اور کلاس کے ریزلٹس بھی بتا رہے ہیں اور لرننگ میں یہ ہے کہ کچھ بچے آپ کی بات کو جلدی پھر کر لیتے ہیں کچھ بچے جو ہیں وہ تھوڑا دیر سے آپ کی بات سمجھتے ہیں کچھ بچے جو ہیں آپ کی ٹیچر کی بات کو بڑا اچھا فالو کرتے ہیں کچھ بچے اچھے فالوئرز نہیں ہوتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیچرل ہیں اور ٹیچر مست یو نو نو دیز ڈیفرنسز ان شوڈ ٹیک ایکشن اکارڈنگ تو دی پوٹینشلز انڈ اویلیٹیز آف چلڈرن اس کے بعد لرننگ سپیڈ ڈیو ٹو انٹیلیجنس ایٹیٹیوڈ اٹینشن سپین اور موٹر سکل لرننگ سپیڈ کیوں سلو ہوتی ہے یا کیوں زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کی ریزن میں سب سے پہلے ہے انٹیلیجنس کا کام اور زیادہ ہونا اس کے بعد اٹیٹیوڈ ہے بچے جو ہیں وہ سلاگش ہے لیزی ہے ایک بڑا ہی کوئک ہے سمارٹ ہے اور یہ اٹیٹیوڈ بچپن سے جو ہیں ان کی حیبٹس ہیں کہ وہ کام کو پروکرسٹینیٹ کر کے کرتے ہیں بڑا سلو کرتے ہیں ایک بچہ بڑا ککلی کام کرتا ہے ایک بچہ چونکہ آپ کی کلاس میں بور ہو رہا ہے اس لیے وہ اس طرح کا سلو اٹیٹیوڈ شو کر رہا ہے تو بڑے افیکٹرز جو ہیں وہ اس کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ لیننگ میں ڈیفرنٹ اٹیٹیوڈ جو ہیں وہ دکھاتے ہیں پھر اٹینشن سپین ایک بچہ بڑا غور سے آپ کی بات سن رہا ہے ایک بچہ غور سے نہیں سنتا کیونکہ ایک بچے کے لیے تو انٹرسٹنگ بات ہو سکتی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں لیکن ہو سکتا ہے جو آپ دوسرے بچے ہیں جن کی انٹیلیجنس اتنی زیادہ نہیں ہے تو وہ آپ کی بات کو پولو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے وہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہے یہ بھی ایک تیچر کو سمجھنا چاہیے کہ بچوں کی موٹر سکلز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت ان کی مختلف ہے تو اس لیے کم کام کرنا یا سلو کام کرنے پر بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ you can win you can compete with these quick workers and you can be the monitor of the class you can be the winner of the class اس طرح کی جب reinforcement ہوتی ہے تو بچے اپنی speed کو improve کرتے ہیں اور تیچر کو خوش کرنے کے لیے وہ بڑا اچھا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں اگر تیچر ان کو reinforce کرے ساتھ ساتھ اچھا اس کے بعد اب ADHD اور attention deficit hyper activity disorder اس کو کہتے ہیں بعض بچے کلاس میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہر وقت بچینی ان میں پائی جاتی ہے پاؤں ہلا رہے ہوتے ہیں کسی کو ادھر تھپڑ لگایا کسی کو ادھر تنگ کیا یہ بھی ہماری کلاس روم کے عام بچے ہیں تو ان کو problem کیا ہے ان کو problem یہ ہے کہ یہ بڑے hyper ان کے اندر activity جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے ایک جگہ پہ یہ بیٹھ نہیں سکتے ایسے بچوں کو تیچرز کو جو assignment ہیں وہ challenging دینی چاہیے ہیں جس میں کوئی map بنا رہے ہوں کس میں picture بنا رہے ہوں جس میں کچھ ان کا write up جو ہے simple assignment write up والی بچے اس میں interest نہیں لیتے آپ cartoon draw کرائیں آپ کہیں جی جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا stars لگا کے اس کو beautiful بنا کے لائیں تب یہ بچے جو ہیں اس طرح کے جب busy ہوتے ہیں اپنے interesting کام میں تو ان کی جو attention ہے اور ان کے اندر جو ایک disturbance آ رہی ہوتی ہے attitude میں وہ improve ہو جاتی ہے اور اس کے بعد learning disability ہو سکتی ہے learning disability جو ہیں mostly friends جیسے dyslexia ایک learning disability ہے جو کہ reading اور writing کے اندر problem آتی ہے بچوں کو اور بچے جو ہیں maths میں اور انگلیش میں ان کو وہ جو letters ہیں اس کو understand کرنے میں ان کو problem آتی ہے جو dyslexic child ہے وہ انگلیش میں d اور b کا فرق کرنا اس کو مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے اور maths میں اس کو 9 اور 6 جو ہے اس کو سمجھنا اس کے لئے مشکل ہو رہا تھا ہے directions right and left والی instructions follow کرنا اس کے لئے مشکل ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کا brain جو ہے وہ disorder ہے تو اس لئے teacher کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچے جان بوچ کے آپ کو اس طرح کی بات نہیں کہہ رہے ہو سکتا ہے ان کو کوئی learning disability ہو تو یہ بھی ایک knowledge teacher کے پاس ہونا چاہیے اس کے مطابق اس کو بچوں کو جو ہے وہ deal کرنا چاہیے اس کے بعد ہے learning and diversity diversity ہے کہ مطلب potential کا بچہ آپ کی کلاس میں بیٹھا ہے کوئی اچھا player ہو سکتا ہے کوئی اچھا writer ہو سکتا ہے کوئی اچھا point ہو سکتا ہے کوئی اچھا painter ہو سکتا ہے کوئی drawing اچھی کر رہا ہے تو ہر ایک بچے کو اس کے potential کے مطابق آپ اس کو ایک outlet provide کریں بچوں کو motivate کریں کہ وہ sports میں participate کریں تاکہ ان کی extra energy utilize ہو وہ refresh ہو کہ پڑھنے کے لئے آکے بیٹھیں honestly speaking آپ بچوں کو experience کر کے دیکھیں جب آپ ان کو sports میں participate کراتے ہیں اور وہ game کر کے گھر آئیں گے اس کے بعد آپ اچھا کھانا اور اچھی ان کو attention provide کریں اور اس کے بعد آپ ان کو کہیں کے پڑھنے کے لئے بیٹھیں تو ان کی ایک double جو ہے وہ brain کی functioning ہو جاتی ہے جب وہ extra energy ان کی utilize ہو جاتی جس کے وجہ سے ان کے اندر disturbance ہوتی ہے so that is also very important for a teacher اس کے بعد standard and assessment تو جب آپ test بناتے ہیں یا exam بناتے ہیں تو تب بھی آپ کو average slow learner genius بچے سب کو سامنے رکھ کے اپنا test جو ہے وہ اس کے recording جو ہے وہ بنانا چاہیے نہ بہت مشکل ہونا چاہیے نہ بہت آسان ہونا چاہیے بلکہ آپ کا 60-40 کے ratio کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کو کم از کم 60% بچے جو ہیں وہ آپ کا test جو ہے وہ کر سکیں پاس ہو سکیں تو اس لئے بہت آسان بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت مشکل بھی test کو نہیں ہونا چاہیے تابت بہت Outside میرے ورہا سوotes پاس پاس